ایک بہت پیاری حدیث آپ کو سناتا سنہ نے تیلوی دی کی روایت ہے عرد قیس اتنے کثیر پورا واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس واقعے کے پس منظر میں حدیث بیان کرتے ہیں اور بہت پیاری حدیث ہے دنیا کے تمام نیکیوں کی فضیلت اللہ اور بلا ربین نے علم کے ترازو میں ڈال دیا علم دین کے ترازو میں ڈال دیا ان لوگوں کے جو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے انتر اپنے آپ کو لگائے رہتے ہیں ایسے انہیں کثیر کہتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ سے چل کر کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کے خدمت میں دمشق میں آئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی پہلے مدینہ میں رہتے تھے جب اسلامی سلطنت کا تائرہ وسیع ہوا تو ہجرت کر کے دمشق مل کے شام آگئے تھے یہاں لوگوں کو اللہ کے نبی کی حدیثیں سنانے لگے آپ دیکھئے کتنا جذباروں کے اندر تھا دین کو سیکھنے کا مدینہ کے اندر جو صحابی ہے انہیں یہ مانوں ہوا کہ ایک حدیث جو علم کی فضیرت کے بارے میں ہے اس حدیث کو تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے صحابی کرام میں صرف آمک دردہ موجود ہے اور وہ مدینہ سے بہت دون دمشق کے اندر رہتے ہیں انہیں اس حدیث کو سیکھنے کی تمنہ ہوئی طرف پیدا ہوئی تو کہا کہ حدیث تو سنانے والے بہت ہیں لیکن عبود دردہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو دائرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے اس لئے میں عبود دردہ کی خدمت میں سفر کر کے ان کے در پر حاضر ہو کر کے اس حدیث کو سننا چاہتا ہوں سفر کر کے مرد دردہ سے مدینہ سے دھوشک آپ یہ سمجھیں اس زمانے میں کم سے کم اونٹ کے سفر سے ایک مہینے کی مصابت کی دوری پر دھا یعنی اگر آدمی اونٹ سے جائے تو ایک مہینے سے زیادہ مفضلت جائے سفر میں رات اور دن کی مشاہتت ہے بہاروں کا سفر ہے زیرہ ہی راستہ ہے لیکن طرح بہنے میں کو سیکھنے کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھنے کہ دین کو جاننے کی یہ صحابی مدینہ سے چلتے چلتے دیوشک میں حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی مجید مجید میں پہنچ گئے گئے تو کہا کہ حضرت عبود دردہ آپ یہاں موجود ہے مجھے خبر لگی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے پاس موجود ہے میں وہی حدیث سننے کے لئے آیا حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ کو مہت تاکی ہوئا یہاں تک کہ حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس صحابی سے پوچھا زفر کر کے کہے تھے کہ آماں جیتہ جہادی کہ بھائی کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے ہو کہ کسی کام سے آئے ہو اور حبر لگی ہو کوئی عبود دردہ یہاں ہے تو جب وہ کچھ چھوڑا حدیث بھی سیکھ لیں گے کہاں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت کسی حدیث کو سیکھنے کے لئے میں نیت کر کے مدینہ سے زفر کر کے چڑھا تو پھر عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آماں جیتہ سے تیجارہ کہاں کیا بھائی کوئی بزنس دھندہ کرنے کے لئے جب اس نہیں آئے کچھ مال بار لے کے آئے ہو مدینہ سے یہاں لے کے جانا ہو تو کہاں چلو مال کا بھی کام ہو جائے نہ بزنس کا بھی کام ہو جائے نہ سوڑا بھی خرید لیں گے بیچ بھی لیں گے اور وہاں کو دھندہ موجود ہے ان سے جا کر کے شاہب کو کوئی ٹیوشن بھی لیں گے کچھ حدیث بھی پڑھ لیں گے کہاں نہیں کہاں نہ تجارت مقصد ہے نہ دنیا کی اور کوئی غرض ہے کوئی اور ضرورت ہے میں صرف خالص نیت سے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سیکھنے کے لئے سننے کے لئے آیا ہوں دورت عبدالدہ عزی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو سنایا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے لئے سنا کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو رہے تھے آپ کی زبان کویا تھی آپ بیان کر رہے تھے اور ابو دردہ کے کانوں میں اللہ کے نبی کی آوان آ رہی تھی کیا آ رہی تھی کہاں من صلق طریقہ یلطمی صفیح علمان صلق اللہ لہو بھی طریقہ علیہ جنہ جس نیت سے وہ آئے تھے ابو دردہ نے وہی حدیث سنا تھی کہاں میں اسی نیت سے آیا ہوں کہ اگر صحیح ہے تو میرا پیڑا پار کہاں کہ جو آدمی علم کو تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چل کر کے جاتا ہے مشکل اٹھاتا ہے سبھو شام پڑھنے کے لیے جاتا ہے دیوٹی کرتا ہے اپنا وقت لگاتا ہے کیمتی ٹائم لگاتا ہے کسی ارساس کے پاس حاضری دیتا ہے کسی مدارس موجین کے پاس بیٹتا ہے اور سبھر کی زندگی بزارتا ہے تاکہ دین سکھلے سارا کرنا ہونا وہ بھی ہی تاریخ لے جنہ یہ آدمی اپنے گھر سے نکل کر جتنا چلتے ہوئے جاتا ہے وہ جنت کا راستہ ہوتا ہے وہ جنت کا راستہ ہوتا ہے جتنا چلتے ہوئے جاتا ہے اپنے موجین کے پاس دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کی معارفت کو حاصل کرنے کے لیے